موضوع الدرس سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزملكم الليل إلا قليلا نصره ومنكس منه قليلا نوزد عليه وردت للقرآن ترقيلا الناس نلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وتأم وأقوى مكيلا إن لك في النهار سبها طبيلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداما نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال والدليل عليه ما رواه الإمام أحمد في مسنده حيث قال حدثنا يحيا حدثنا سعيد هو ابن بي وروبطان قطاتا نظرات بن بي أوفا أن سعيد بن عشاء من أنه تلقى مراته ثم مرتح ليل المدينة ليبيع اقالا له بها ويجعله في القراء والسلاح ثم يجاهد الرومات تايموت فلقا راحتا من قومه فادسوه أن راحتا من قومه ستتا أرادو ذلك على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالا ليس لكم في أسرة حسنة فنهاهم عن ذلك فأشهدهم على رجع دياس من رجع دينا فأقبرنا أنه وتائب بن عباس وصاله عن البتر فقالا لا أنبئك بأعلم أهد الأرض ببتر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال ائت آئشة رضي الله تعالی وصلحا سمرجي إليا فأخبرني من رد آلئك فأغطيت قال فأغطيت على حكيم ابن أفلا فاستلحقته إليا وقال ما أنا بقارب آئنني فلحيتوا أن تقول فيها تين الشيئتين شيئا فأبد فيه ما إلا مذيا فأقسمت عليه وجامعي فتخلنا ليا فقالت حكيم فعرفته قال نعم قالت من هذا الذي ما قالت سيدن حشام قالت من حشام قال ابن عامر قالت رحمت عليه وقالت من مروقان آمرا قال قال يوم المؤمنين انبئنین خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أَلَسْتَ تَقْرَءُ الْقُرْآنَ قُلْتُ بَلَا اب مفسر رحمت اللہ علیہ صلاة التحجد پر اپنے دلائل کا ارشاد فرمارہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ سئید ابن حشام میں انہو تلک عمراتہو وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کے بعد وہ چلا مدینہ منورہ کی طرح کیونکہ وہاں ان کی کوئی جہدات تھی کوئی زمین تھی اقار تھا کہ اس کو میں جا کے بیچوں گا وَيَدْعَلِهُ بِالْقِرَاءِ وَالسِّلَاحِ اور اس کے بعد میں اس کو سواری میں اور سلاح میں ہتھیالوں میں خرج کر کے سمی جاہد روم پھر روم کے خلاف میں جنگ لڑوں گا لڑتے لڑتے حتیٰ امود حتیٰ کہ میں اس میں شہید ہو جاؤں یعنی اس نے اپنا سارا کچھ چھوڑ دیا بیوی بھی چھوڑ دی گھر چھوڑ دیا دمین سب کچھ چھوڑ کے میں جہاد پہ نکلوں اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں کہتا ہے کہ اس کو اپنی قوم کے کچھ لوگ مل گئے فَاحَدَّصُوْهُ أَنَّ رَحَتًا مِنْ قَوْمِهِ سِتَّةً انہیں کہا اللہ کے بندے ہماری اپنی قوم میں سے چھے بندوں نے پہلے بھی اس قسم کا فیصلہ کیا تھا کہ ہم دنیا سے ہر لحاظ سے تعلق ختم کر کے اللہ کے راستے میں بس زندگی لگا دے گے لیکن حضور پاک نے منع فرما دیا آپ نے فرمایا اَدْقَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا تو اسلام کا قیدہ یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی رہیں اور دنیا داری بھی کریں دجارت بھی کریں کاروبار بھی کریں ساعتاً الہادہ وساعتاً الہادہ یعنی ایک گھڑی اگر آپ نے دنیا داری میں لگائی ہے گھڑی دین میں لگائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی منع فرما دیا تھا فرمایا تھا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں کون میرا مقابلہ کر سکتا ہے لیکن میں روضہ بھی لکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں میں رات کو سوتا بھی ہوں اور تحجت بھی پڑتا ہوں میں شالیہ بھی کرتا ہوں اپنی بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں تو اس سے تو اسلام نے منع نہیں کیا ہے یہ تو یہودی ہے تو عیسائیت کی ہے رہبانیت کہ وہ لوگ جو تھے وہ رہبانیت اختیار کرتے تھے کہ پہاڑوں کی غاروں میں جا کے رہتے تھے ساری دنیا تھے کڑ جاتے تھے اور کھانا پینا بلکل ایسے سخت قسم کا استعمال کرتا لیکن اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا اسلام کہتا ہے اچھا کھائیں اچھا پیئیں اچھا پہنیں اچھا لباس اختیار کریں کاروبار کریں تجارت کریں لیکن اس میں اسلام کے اصولوں کا خیال رکھیں حرام نہ کھائیں کہتے ہیں کہ پھر انہوں نے منع کیا تو اس نے کہا اچھا اگر تم نے یہ بات مجھے بتائی ہے تو گواہ بن جاؤ کہ میں اپنی بیری کو رجوع کرتا ہوں میں نے جو اطلاق دیتی میں واپس دیتا ہوں سمرا رجوعی نا پھر اس کے بعد آیا اتا ابن عباس حضرت ابن عباس کی خدمت میں آئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیں یاد رکھیں تحجد پر وطر کا بھی اطلاق ہوتا ہے اسی طرح قیام اللیل کا بھی اطلاق ہوتا ہے تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں تم کو ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بدلاتا ہوں جو اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں حضور کے وطر کے بارے میں میں نے کہا بتائیں وہ کو نے کہا بی بی آئیشہ چونکہ حضور نواز بیتر تو گھر پڑتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نوافل بھی گھر پڑتے تھے تو لہذا بی بی آئیشہ سے بڑا عالم کون ہو سکتا ہے اس نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑتے ہیں کون سے صورتیں پڑتے ہیں کتنی رکاد پڑتے ہیں تو لہذا بی بی آئیشہ کے پاس جائیں ان سے پوچھیں اور وہ جو تم کو جواب دے پھر مجھے بھی آگے بتائیں کہ بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہتے ہیں کہ میں پھر حکیم ابن افلا کے پاس آیا اس کو بھی اپنے ساتھ لیا کہ میں تو نہیں جاتا کہتا ہے کہ میں نے چونکہ ان دو جماعتوں کے بارے میں کچھ باتیں کی تھی میں نے کہا کہ نہیں تمہیں میرے ساتھ جانے ہی ہوگا ہر حال میں تم میرے ساتھ چلو فاقسم تو علیہ میں نے اس کو قسم دی فجا مئی فدخلنا علیہا پھر حمبید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خدمت میں حاضر ہوئے فقالت حکیم عارفت ہو انہیں کہا تم حکیم ہو حکیم ابن افلا یعنی بی بی نے فیشان لیا انہیں کہا ہاں بی 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 بہیں وہی ہوں قالت من حادل لذی ماں کا تمہارے ساتھ یہ کون ہے انہیں کہا یہ سعید ابن حشام ہیں قالت من حشام حشام کون قالت ابن کالہ ابن عامر حشام ابن عامر یہ عامر کا بیٹا حشام ہے تو بی بی صاحبہ نے فترحمت علیہ فرمے اللہ اس پر رحم کرے اللہ تبارک و تعالی عامر پر اپنی رحمت ناظر فرمائے وہ بہت ہی اچھے آدمی تھے کل تو یا ام المومنین میں نے کہا کہ ام المومنین انبئینی ان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کے عادات سے خبر کریں کہ آپ کے عادت مبارک کیا تھی اخلاق مبارک کیا تھا معاملات کیسے تھے لغزِ خلق جو ہے وہ سب کو شامل ہوتا ہے تو بی بی صاحبہ نے فرمیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمیا کیا تم اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے ہو تو میں نے کہا بھلا بی بی کتکل قرآن پڑھ لے قَالَتْ فَإِنَّ خُلُقُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حَقَانَ الْقُرْآنَ تو حضور کا خلق دیکھنا ہے تو قرآن پڑھو تو اس بھی علماء فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں قَال ہے یعنی قَال بنا کلمات لفظ وہ میرے مدنی کی زندگی میں حال ہے یعنی جو قرآن میں حکم ہے اس پر حضور نے عمل کیا تو جو عوامر ہیں جو نواہی ہیں جو زبادر ہیں جو بھی قرآن کی احکام ہیں سارے کے سارے پر میرے مدنی پاک نے عمل کیا تو لہٰذا آپ کا خلق تو قرآن ہو گیا قرآن میں جو حکم دیا اس کی آپ قرآن نے جہاں سے روکا وہاں سے روک گئے تو آپ نے میں جب تم قرآن پڑھتے ہوتے یہی تو ہے حضور کا خلق مبارک جو ہے قرآن ہے اور اس کے بعد میں نے پوچھا کہ میں نے سوال پوچھا کہ بی بی ہمیں یہ بتائیں کہ حضور رات کو صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر قیام فرماتے تھے اکنی لکھاتے پڑھتے تھے قَالَ تَرَسْتَ تَقْرَا حَذِي السُّورَتْ يَا اَيُّهَا الْمُزَمِّلِ بی بی نے فرمایا کیا تم نے یہ سورت نہیں پڑھی میں نے کہا پڑھی ہے قَالَتْ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَتْ قِيَامًا لَيْلِ فِي اَوَّلِ حَذِهِ سُّورَتِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمَ وَاصْحَابَهُ حَوْلًا حَتَّى اِنْتَفَخَتْ اَقْدَامُهُمْ فَأَمْزَقَ اللَّهُ خَادِمَ تَعْبِ السَّمَاعِ اتنے ہی حشرہ شہر سُّمْہَنزَرَ اللَّهُ تَقْبِی وَبِي آخرِ حَذِهِ سُّورَتِ فَسَارَةِ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوْعًا مِنْ بَعْدِ فَرِيزَةٍ اور بی بی صحابہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے رات کی نماز جو ہے قِيَام اللَّيْل جو ہے اس کو فرض کر دیا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رات کی یہ نماز پڑھتے رہے تقریباً حولاً ایک سال تک اور اتنا جاگنے سے اور اتنا دیر کھڑے ہونے سے ان کے پاؤں جو تھے وہ بھی سوچ گئے لیکن اللہ نے اس صورت کا جو خاتمہ ہے اس کو سال کے بعد اتارا ہے تقریباً پھر اللہ نے تخفیم فرما دی اب قیام اللہر جو ہے وہ نفل ہو گیا اب قریباً فریضہ باقی نہیں رہا ہے پہلے تو فرض تھا اور فرض بھی ایسا کہ ساری رات کھڑے ہو تھوڑا آرام کریں لیکن بعد میں اللہ ضبانک و تعالی نے حدود صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ و سبیہ صلی اللہ و سلیہ و سیم قصیر قصیرہ پر احمد فرمایا اب صاحبی کہتی ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں کھڑا ہو جاؤں چلا جاؤں پوچھ لیا ہے لیکن پھر مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا کہ حضور وطر کیسے پڑھتے تھے اب بیمیر صاحبہ نے فرمایا کہ ہم حضور پاک کے لئے مسواق مبارک اور آپ کے لئے وضو کا پانی تیار کر کے رکھ دیتے تھے حضور پاک جتے دیر سو جاتے سو جاتے پھر جب اللہ ان کو نین سے اٹھا دیتے دعا پڑھتے فَيَتَ السَّوَّقُ وِسْوَاقُ فَرْمَاتَي سُمَّ يَتَوَزَّ سُمَّ يُسَلِّي سَمَانِ رَكَعَاتٍ اس کے بعد حضور آٹھ رکھاتے ہیں جو ہے وہ پڑھتے تھے لَا يَجْرِ سُفِيهِنَّ إِلَّا عِنْدَ السَّامِنَا درمیان میں بیٹھتے ہی نہیں تھے پھر کھڑے ہو گئے پڑھتے گئے کھڑے ہو گئے پڑھتے گئے آخر میں جا کے بیٹھتے تھے فَيَدِذِذُ وِيَذْقُرْ وَبَّهُ تَعْلَى وَيَدُوْ سُمَّنَ يَنْحَدُ وَمَا يُسَلِّمْ اس کے بعد پھر حضور بیٹھتے اور پڑھتے 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 پھر کھڑے ہوتے سلام نہیں پھیرتے تھے سُمَّنْ يَقُونِ صَلِّ تَعْسِئَةَ سُمَّنْ يَقُعُدُ فَيَذْقُرُ اللَّهَ وَحَدَهُ سُمَّنْ يَدْعُوهُ سُمَّنْ يُسَلِّمْ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا سُمَّنْ يُسَلِّي رَكَادَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بعدما يُسَلِّم فَتِلْكَ اِحْدَىٰ عَشَرَ رَكَادًا يَابُنَيَّا اب بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو رکاتیں پڑھتے بیٹھ کے اور یہ اب ہو گئیں گیارہ رکاتیں اب اس سے آپ یعنی سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ حضور پاک نے آٹھ رکاتیں تحجد پڑھی اور دربیان میں نہیں بیٹھے نہ دوسری پہ نہ تیسری پہ نہ چوتھی پہ پڑھتے گئے پڑھتے گئے پڑھتے گئے حتیٰ کہ آٹھویں پہ جا کے آپ بیٹھیں اور اس میں تشہد پڑھیں پھر حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھی نہیں پھیرا پھر حضور کھڑے ہوئے تاکہ آپ نامی رکات پڑھیں اس کے بعد پھر بیٹھ گئے پھر اللہ ربارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے پھر اس کے بعد سلام پھیرا یہ ہوئی نو رکات اور سلام بھی پھیلتے تھے تو ہمیں سنائی دیتا تھا کہ بھئی آپ نے السلام علیکم یعنی آواز سُمَّ يُسَلِّي رَكَعْتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ اس کے بعد حضور بیٹھے بیٹھے دو رکاتیں پڑھتے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو میرا بیٹھا یہ سات رکاتیں جو ہے پھر آپ نے دو رکاتیں پڑھیں اور بیٹھے ہوئے پڑھیں سلام پھیر دے کے بعد اور حضور جو بھی نواز پڑھتے تھے آپ کو یہ بات محبوب تھی کہ اس کو ہنشہ پڑھیں یہ نہیں کہ کبھی پڑھا اور کبھی چھوڑ دیا اگر رات کی تحجت میں رات کی نواز پڑھنے سے کوئی مجبوری ہو گئی بیباری ہو گئی تکلیف ہو گئی نیدہ گئی سلا من النہار سنتے اشر رکاتا پھر آپ دن میں بار رکات نواز پڑھتے تاکہ وہ رات ولی کمی جو ہے پوری ہو جائے فَلَا عَلَمُ نَبِيِ اللَّهِ سَلَمْ قَرْأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ حَتَّى اَصْبَحَا ہاں البتہ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ سارا قرآن حضور نے ایک رات میں پڑھا ہو یہ نہیں ہے اور نوازہ مشارن کاملن غیر رمضانہ اور رمضان کے بغیر حضور نے کبھی پورا مہینہ بھی روزے نہیں رکھے آپ روزے رکھتے تھے کبھی تین روزے رکھ لیا کبھی سون بار خمیس رکھ لیا اور سب سے دیادہ روزے حضور شابان میں رکھتے تھے اسی طرح محرم میں بھی حضور روزے رکھتے تھے فَعَتَيْتُ عِبْنِ عَبَّاسٍ فَحَدَّسْتُهُ بِحَدِيثِ عَفَقَالَصَدَقَتْ اَمَا لَوْكُنْتَ عَدْغَلَا لَيَّا لَيَّا لَيْتَيْتُهُ حَتَّى تَشَافَحَنِي مُشَافَحَةً حَاقَدَانَوَاهُ لِمَاوْا اَحْمَدِ تَمَامِهِ اب جب محباز آئے میں نے حضرت ابن عباس کو آگے بتلایا تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بی بی عیشہ نے سچ کہا ہے جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا ہے بالکل سچ ہے اور میرا دل کرتا ہے کہ میں خود جا کے یہ حدیث خود بی بی عیشہ سے سنوں تاکہ کوئی واسطہ نہ رہے میرے اور ان کے درویان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ یہ تمنہ کرتے ہیں تو ایک بات تو یاد رکھیں اور سمجھ لیں کہ رات کی جو نماز ہے اس کو قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے اس کو وطر اللیل بھی کہا جاتا ہے اس کو تحجد بھی کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آج رکعہ پڑھنا بھی ثابت ہے گیارہ رکعہ پڑھنا بھی ثابت ہے نو رکعہ پڑھنا بھی ثابت ہے تو یہ مختلف احوال ہیں اور مختلف اوقات ہیں اس لیے کسی بے اعتراض کرنے کا ہمیں حق نہیں ہوئی جب ہر چیز حدیث مبارک میں موجود ہے یعنی گیارہ رکعہ بھی موجود ہے نو رکعہ بھی موجود ہیں اچھا گیارہ رکعہوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ آٹھ رکعہ تحجد ہو گئی تین رکعہ وطر ہو گئے بعض علماء حناب اللہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں گویا کہ دس رکعہ جو ہیں وہ تو ہو گئی تحجد ایک رکعہ جو ہے وہ وطر ہو گئی اب جو ہے نا جی وطر کے اندر جو اختلاف ہے حقیقت اگر آپ دیکھیں نا یہ کوئی اختلاف نہیں ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ جب انگریز اس ملک پہ مسلط ہوا تو اس نے اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کے لیے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے مختلف مولوی اور مختلف جماعتیں اور مختلف پیروں کو خریدا اور اپنے حق میں استعمال کیا مرنہ یہ کوئی جھگڑے نہیں ہیں یہ مسائل تو صحابہ کے زمانے میں بھی تھے یہ مسائل تابعین کے زمانے میں بھی تھے آج کل تو بہرحال بڑی آسانی ہے انٹرنیٹ کا زمانہ ہے آپ یعنی بارہ سو سال حضور پاک کی نبوت کے بعد حجیت کے بعد بارہ سو سال تک ایک مسجد میں نہیں دکھا سکتے کہ ہی جھگڑا ہوا ہو رہا فائدین پر یا آمین بلجار پر یا بیتر پر یعنی بارہ سو سال تک کسی نے کوئی کتاب نہیں لکھی کہ دوسرے کو کافر کہا ہو کسی نے کتاب نہیں لکھی کہ دوسرے کو گبراہ کہا ہو یا منادرے ہو یا چیلنج ہو یا اخبارات میں اشتہارات ہو بطہن اختلاف تھا بعد لوگ آمین لوگ سے کہتے تھے باداستہ کہتے تھے لڑائی نہیں تھی جھگڑا نہیں تھا این دوسرے کی برداشت بھی احترام تھا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وطر جو ہے دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اب ایک رکعت جو ہے وہ علیدہ پڑھیں اسی کے اندر دعائے قنود ہوگی ان کے نزدیک وطر پڑھنے کا یہ طریقہ ہے اور یہ حدیث میں موجود ہے لہذا جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے اور امام صاحب برماتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ تین رکعت ہیں اور درمیان میں سلام نہ پھیرے اور دعائے قنود جو ہے وہ تیسری رکعت بھی پڑھنی ہے اس لیے ان کی دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں یہ لفظاتیں ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ نماز مغرب جو ہے وطر النہار یہ گویاں دل کا وطر ہیں یعنی دل ختم ہو رہا ہے اختتام ہے تو گویاں یہ بھی دل کے وطر ہیں اور مورات کے وطر ہیں تو جب حضور نے مغرب کی نماز سے تشبیح دی ہے تو مغرب کی نماز کے تین رکعت میں سلام نہیں پھیرا جاتا دو رکعتیں پڑھ کے کھڑے ہو کے تیسری رکعت پڑھی جاتی ہے تو لہذا امام صاحب رحمت اللہ یعنی نے ایک دوسر حدیث سے دلیل دی اور دوسرا امام صاحب رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ بھئی حضور پاک نے ایک رکعت سے تو منع فرمایا ہے ایک حدیث میں اور پھر اگر ایک رکعت کی بھی نماز ہوتی تو زہر کی نماز سفر میں چار کے بجائے دو رکعت ہو جاتی ہے پھر فجر کی بھی دو کے بجائے ایک رکعت ہو جاتی وہ ایک رکعت کیوں نہیں ہوتی مغرب کی نماز جو ہے وہ بھی تین کے بجائے دو ہو جاتی لیکن وہ تین رکعت رہی ہیں اور فجر والی جو ہے دو کی دو رہی ہیں تو اس کا معنی ہے کہ ایک رکعت کو ہم علیہ در نہیں کر سکتے اگر علیہ در کرنے کی اجازت ہوتی تو مغرب میں بھی ریائد ہو جاتی تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی دوسری جدید یہ ہے اور تیسری دنیب یہ ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے صحابہ کو تعلیم دی کہ وطر کے اندر افضل یہ ہے کہ پہلی رکعات میں سب حص برد بکل اعلا اور دوسری رکعات میں کل یا ایوہ القافرون اور تیسری رکعات میں کل ہو واللہ ہو احادیتین صورتیں پڑھو اگر ایک رکعات وطر ہے تو تین صورتیں سکھ لانے کی کیا ضرورت ہے تو حضور صرف ایک صورت بتلاتے کہ بھئی کلو اللہ آت بڑھ لیا کرو لیکن تین صورتیں بتلانے کا کہ پہلے میں یہ پڑھو دوسرے میں یہ پڑھو تیسے میں یہ پڑھو تو ملوگ ہوا کہ تین رکعات ہیں تو غارحال اب یہاں تک لفظ وطر ہے اس کا اطلاق پوری رات کی نماز پر بھی ہے اسی طرح لفظ قیام اللہ علیہ جو ہے اس کا اطلاق پوری نماز پر بھی ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ تراوی کو بھی قیام اللہل کہہ دیا جاتا ہے اور بعد میں جب یہاں پر دس رکعتیں تحجت پڑھائی جاتی ہے اس کو بھی قیام اللہل کہہ دیا جاتا ہے چونکہ یہ لفظ جو ہے عام ہے شامل ہے ساری رات کی نمازوں کے لیے اس کا اطلاق کرنا جائز ہے کوئی اس کو منع نہیں ہے اصل بات یاد رکھیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ جس قدر ہو سکے اپنی راتوں کو عبادت سے منور کر دیں اپنی راتوں کو اللہ کے قرآن سے نماز سے ذکر سے ترطادہ کر دیں جو لوگ رات کو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے آگے روتے ہیں اللہ ان کے اندر ایک نور پیدا فرماتے ہیں اور اس نور کا اثر ان کے چہروں پہ آتا ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان کے چہروں پہ پھر نظر آتا ہے کہ یہ رات کے جاگنے والا ہے یہ شبے دار ہے یہ تحجد پڑھنے والا ہے اس کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رونک ہوتی ہے ایک کشش ہوتی ہے اور ایک نور ہوتا ہے جو اس کے اندر سے پیدا ہوتا ہے سیما کا معنی یہ نہیں ہے کہ ماتھے پر علامت و دھوک پر ماتھا رگڑ کے ایک نشان لگا لو یہ معنی نہیں ہے سیماہم فی وجوہہم یعنی وہ رات کی عبادات کا اثر ان کے چہروں سے مترشی ہوتا ہے کہ وہ دن کے اندر مجاہد ہیں دن کے اندر فرسان ہیں اور رات کو مسلم پہ کھڑے ہوئے ہاتھ باندے ہوئے اللہ کے آگے رو رہے ہیں تو یہ میمان والوں کی صفت ہے کہ وہ جھگڑوں میں نہ پڑھیں اللہ تعفیق دے تو افضل یہ ہے کہ رمضان المبارک میں بیس رکعات ترابی ادا کریں چونکہ بیس رکعات پڑھنے میں تمام حدیثوں پہ عمل ہو جاتا ہے یعنی اگر وہ آٹھ والی حدیث لیں کہ آ جائے گی گیارہ والی آ جائے گی بڑا والی آ جائے گی نو والی آ جائے گی ساری حدیثیں آ جائیں گی اور اگر ہم صرف آٹھ بنیں گے تو باقی تو ساری حدیثیں رہ جائیں گی اس لیے ہمیشہ آدمی عمل وہ اختیار کریں جو جامع ہو کامل ہو مانع ہو اور تمام فرامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل ہو اب اس کے بعد فرماتے ہیں یعنی طریق اخری انعائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی هذا المعنی قال ابن جریر حدثنا ابن وقی قال حدثنا زید بن الحباب وحدثنا ابن حمید حدثنا مہران قالا جمیئن وَاللَّبْزُ لِبْنِ وَقِيْنَاً مُوسَىٰ اِبْنِ عُبَیْدَتَ حَدَّسَرِ مُحمدِ بِنِ تَحْلَاءً عَبِي سَلْمَتَانَ عَائِشَ رضی اللہ تعالی عنہ قالت قُنْتُ عَجْعَلُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم حصیراً يُسُلِّ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْل حضور کے لئے میں ایک پڑھچی بھی چھا دیتی تھی اسی میں کھڑے ہوگئے حضور پاک جہنبات پڑھتے سے فَتَسَامَا النَّاسُ بِهِ فَجْتَمَعُ فَخَرَجَكَ الْمُغْذِفُ لوگ کٹھے ہوگئے چونکہ حجر کے ساتھ ہی تو وسید ہے تو حضور نراض ہوگئے کہے حانکہ حضور تو بڑے مہربان ہیں فَخَشِعَاً يَكْتُبَ عَلَيْهِمْ قِيَامَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَيُّوَ النَّاسُ قُلِّفُ بِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُتِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمِلُّ بِنَ السَّوَابِ حَتَّى تُمِلُّ بِنَ الْأَمَلِ وَخَيْرُ الْأَعْمَالِ مَا دِیمَ عَلَيْهِ تو اس میں آیا ہے کہ حضور پاک نے اصل واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے تراوی پڑھائی اور ایک رات دو رات تین رات اب چوتھی رات حضور باہر نہیں آئے حجر سے صحابہ کٹے ہو گئے اب صحابہ تھوڑی دیر کے بعد کھانسیں کچھ آواز نکالیں بھی تاکہ حضور آئیں اب حضور کے بیچے نماز پڑھیں لیکن حضور نہیں آئے جب آئے تو بڑے غصے میں آئے آپ نے ہونے کیا کہاں میں ہوں یہ پتہ ہے کہ تم کٹے ہو لیکن میں اس لیے نہیں آیا کہ ممکن ہے کہ اللہ تمہاری اوپر اور میری امت میں یہ رات کی تراوی فرض نہ کر دے اگر فرض ہو جائے نہیں پڑھو گے پھر تم مارے جاؤ گے اس لیے میں آمدا نہیں آیا تم اتنا عمل کیا کرو جس کو ہمیشہ کر سکو اللہ تعالیٰ تو نہیں تھکتے ہیں لہذا تم عمل کرو دائم کرو ہمیشہ کرو چاہے تھوڑا کرو اس لیے اللہ تمہیں عجر عطا فرمائیں گے تم تھک جاؤ گے اللہ تھکنے سے پاک ہے وَنَذَلَ الْقُرْآنُ يَا أَيُوَا الْمُزَّمِّنُكُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِسْفَهُ وَمِنْكُسْ مِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ حَتَّى كَانَ الرَّجُّ يَرْبِطُ الْحَبْلِ وَيَتَعَلَّقْ وَمَقَسْقُوبِ ذَالِكَ ثَمَانِتْ عَشْهُرُ فَرَى اللَّهَ مَا يَبْتَقُونَ مِنْ ذِدْوَانِهِ فَرَحِمَهُمْ فَرَدَّهُمْ إِلَا الْفَرِيزَةِ وَتَرْكَ قِيَامِ اللَّيْلِ حَتَّىٰ کہ بعد لوگ جو تھے وہ اپنے بالوں کو رسی سے باندھ کے پھر بھی نماز پڑھتے رہتے تاکہ نیند آئے تو بہدار ہو جائیں اللہ تبارک و تعالی نے ان کی استقلیم کو دیکھنے کے بعد اپنے بندوں پر رحم فرما دی اور اللہ تبارک و تعالی نے پانچ نمازیں فرد کر دی اور قیام اللہل جو ہے اس کے فریضے کو ختم فرما دیا وَرَوَا ابْ نَبِي حَاتِ مِنْ طریقِ مُوسَىٰ اِبْنِ عَرْضَبْ دِي وَهُ زَعِیفٌ وَالْحَدِيثُ بِالسَّيِّ عَبِدُونَ زِعَادِ نزول آدھِهِ سُورَ وَعَضَ السِّعَاءُ قَلِيهُ وَحَمْ أَنَّ نَزُورَ آدھِهِ سُورَ بِالْمَدِينَ زَلَيْثَ قَدَالِكُ وَإِنَّمَا هِي مَكِّيَّةٌ وَقَرُوبِي عَضَ السِّعَاءِ اِنَّ بَيْنُ نَزُورَ اَوَّلِيَا وَآخْرِيَا سَمَانِيَةَ أَشْرٍ غَرِيبٌ وَقَدْ قَدَّمْ فِي رِوَایَتِ اَحْمَدَ النَّوْكَانَ بَيْنَهُمَا سَنَا اب مبصر برماتا ہے کہ اس روایت میں دو چیتیں جو ہے وہ غلط ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس باقی کے بعد یہ سورت نادر ہوئی یہ بات غلط ہے اور ایک یہ ہے کہ یہ سورت ملوم ہوتا ہے کہ مدینہ میں نادر ہوئی یہ بات بھی غلط ہے مدینہ منبرہ میں نہیں بلکہ یہ سورت مکیہ ہے حجر سے پہلے مکے میں نادر ہوئی ہے اور دوسرہ یہ ہے کہ آٹھ مہینے کے بعد اللہ نے تعجت کا حکم ختم فرمایا یہ بھی غلط ہے صحیح روایت یہ ہے کہ ایک سال کے بعد ختم ہوا ایک سال تک وہ حکم باقی رہا اور ایک سال کے بعد جو ہے وہ حکم ختم ہو گیا وقال ابن ربی هاتم حدثنا ابو سئید الاشج قال حدثنا ابو سامحان بستن سماکران في اسفران الباطن يقول اول ما نزل اول المذمر كانوا يقومون نهوا من قیامهم في شهر رمضان وقان بین اولها وآخریا قریب من سنت اس حدیث سے مبارک ہوئے عطا ہے کہ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب صورت مزمدل نازل ہوئی تقریباً سارے صحابرات کو کھڑے ہوتے جیسے رمضان میں کھڑے ہوتی ہیں اور یہ تحجت جو تھی تقریباً ایک سال تک اتنے وقت کے لیے پڑھی جاتی تھی پھر اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ نے قرآن کی اسی صورت کی آخری آیتیں نازل فرمائیں اور اس کے اندر اللہ نے اپنے بندوں پر یہ آیت فرما دی وَحَاقَدَا رَوَاوِ ابن جریع نبی کو اب ابی قلائب نبی اسامد بھی وقال الصوری ومحمد بن بشیل عبدی کِلَا هُمَانْ مِسْلَا سَمَاقِنْ بَعْدٍ قَالَ بَيْنَهُمَا سَنَا ایک سَانْ وَرَوَا ابن جریع نبی قلائب نوکی ان اسرائیل سمَاقِنْ بَعْدٍ مِسْلَو وَقَالَ ابن جریع حَدُدَا ابن حمیدٍ قَالَ حَدُدَا بِحْرَان عن صفیان الکیز محب بن نبی عبد الرحمن قَالَ لَمَّا نَذَلَتْ يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّل قَامُوا حَوْلًا حَتَّى وَرِمَتْ أَقْضَامَهُمْ وَسُوْكَهُمْ حَتَّى نَذَلُوا وَتَنَذَلَتْ فَقْرَو مَا تَيَسْرَ مِنْهُمْ قَالَ فَاسْتَرَاهَا النَّاسِ اس حدیثِ مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی يَا أَيُّهَا الْمُزْزَمِّل تو اس صورت کے اترنے کے بعد صحابہ ساری ساری رات عبادت کرتے ان کے پاؤں پہ ورم آگئی ان کی بندی بیاں جو تھی وہ سوج گئی ورم کی وجہ سے پھر اللہ دبارک و تعالی نے تقریباً یہ ایک سال کا عرصہ جو ہے یہ بات رہی ہے پھر اللہ نے حکم فرمائی فَقْرَو مَا تَيَسْرَ مِنْهُمْ اللہ نے ریائد کر دی حکم دیا کہ اب جتنی طاقت ہو جتنی پرس کو اترا پڑو تو وہ ساری رات بلا اور دو حصے بلا اور ایک حصے بلا وہ حکم جو تھا وہ ختم ہو گیا وَقَدَا قَعُ لَهُ الْمَصِي وَسْرِي وَقَالُ ہا المزمل قلت بلاء قالت با انها كانت قیام رسول اللہ وصابه حتى انتفقت اقدامهم وابس آخرها في السماء سنة السن ستة عشر شارا ثم ندلا وقال ما بنا انکتادتكم الليل الا قليلا قاموا حولا وحولین حتى انتفقت سوكهم واقضابهم فَأَنظَرَ اللَّهُ تَغْفِي فَابَادَ فِي آخِرِ سُورَتِ بعد نے فرمائے ایک سال بعد نے فرمائے ستارہ مہینے تیرہ مہینے بارحال یعنی یہ حکوم جو تھا بعد نے اللہ تبارک و تعالی نے منسوخ فرما دیا وَاللَّهُ عَلَمُ اَخْرَدِ اللَّهُ يَا دِينا وَيَا دِيكُنُ اللَّهُ کہتا جی کہ ادل کوئی آدمی شیعہ کے ساتھ ایک کمرے میں رہائش رکھتا ہے یا کھانا پینا کھاتا ہے بھی مسئل مسئلہ سمجھو ایک تو یہ ہے کہ شیعہ جو ہے نا ان کے کئی کسنے ہیں تم موٹی بات یاد رکھو جو شیعہ سیدہ آئیشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی انہا پہ اعتراض کرتے ہیں تحمت لگاتے ہیں وہ کافر ہیں ان کے کفر میں شبو ہی کوئی کیونکہ سیدہ آئیشہ کی براد جو ہے وہ قرآن میں ہے لہذا وہ قرآن کا منکر ہے اور قرآن کی تو ایک آیت کا منکر بھی کافر ہوتا ہے یہ تو پورا رکوع ہے تو لہذا اس کے کفر میں کوئی شک ہی نہیں ہے موٹی بات یاد کیوں باریکی نہ تو علماء جانتے ہیں پھر ان کے مذہب میں تقیہ جو ہے تقیہ کرنا وہ بھی خالص دین ہے حتیٰ کہ ان کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تسعہ تو آشار دین فی تقیہ تے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یعنی دس میں سے نو پرسنٹ جو ہے دین وہ تقیہ میں ہیں کہ ظاہر ان بات کچھ کر لو اندر کچھ ہو اس لئے آپ کہیں گے جی قرآن مانتے ہیں کہہ کہ مانتے ہیں اور پھر کہہ کہ میں نے تقیہ کیا تھا اس کی وجہ ہوتی ہے نا اچھا اسی طرح جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن جو موجود ہے یہ کامل مکمل نہیں ہے بلکہ اصل قرآن جو ہے وہ مصاف سیدہ فاطمہ ہے اور وہ امام غائب کے پاس ہے اور وہ گار میں دے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قیامت سے پہلے تشریف لائے گے جن کا یہ عقید ہے وہ بھی کفر ہے کیونکہ قرآن کے کامل ہونے کا تو اللہ دمیدار ہے میں نہ کسے ایسے ہو گیا اور پھر اللہ نے قرآن اتارے ہدایت کے لئے اچھا امام ہے قرآن کو لے گار میں چھپ گیا ہے اچھی ہدایت کر رہا ہے بھئی بھئی یہ دور فتن ہے اس کو تو باہر آنا چاہیے نا کہتا کہ لوگوں کو ہدایت ہو اور وہ ان کو چھپا کے گار میں بیٹھے رہے ہیں تو یہ عقید رکھنے والا جو ہے جو کہتا ہے قرآن ناکس ہے اچھا یہ ظاہری تقیہ کر لیتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوگا ہے کہ زیدہ فیہ ونکسہ بینہ یہ قرآن جو ہے مدل گیا ہے اصحاب سرازہ نے اس کو بدل ڈالا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی آیات جو ہے اہلِ بیعت کی شان میں تھیں وہ ساری حضرت ابو بکر عمر عثمان نے نکال دی ہیں قرآن سے لہذا قرآن مکمل نہیں ہے اور یہ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ ان کی اہم کتابیں ہیں جیسے اصول کافی ہے اس کے اندر بھی انہوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ قرآن کامل نہیں ہے اسی طرح ان کی ایک بڑی معروف کتاب ہے فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب العرباب اس میں انہوں نے دو ہزار روایتیں لکھی ہیں کہ یہ قرآن مکمل نہیں ہے یہ قرآن ناکس ہے اس میں آلِ بیعت کی شان میں آیتیں جو تھیں وہ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر نے اور حضرت عثمان نے گرا دی ہیں تو اب یہ اندادہ کریں ایک تو قرآن نا مکمل دوسرا ابو بکر عمر عثمان نعوذ باللہ اتنے بڑے غاصب تھے کہ اللہ کا قرآن بدلتا تھا اس قسم کے عقیدے رکھنے والوں میں بھی کوئی شک نہیں کہ کفر ہے اور اسی طرح جو آدمی سیدنا ابو بکر کی صحبت رسول کا منکر ہے اس کے کفر میں بھی شک نہیں کیونکہ ان کی صحابیت جو ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے کہ اِذِيَكُولُ لِسَاحِبِهِ اور کسی کے لیے اعداد نہیں آیا اس لیے بہرحال یاد رکھیں اچھا اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ چلو بھئی کافر ہے تو پھر کیا کریں کافروں کے ساتھ معاملات جائز ہیں معاملات جائز نہیں یاد رکھیں یعنی کافروں کے ساتھ ہم تجارت بھی کر سکتے ہیں کالوبار بھی کر سکتے ہیں کٹھے بیٹھ کے کھا بھی سکتے کٹھے ہمشتہ دار بھی بن سکتے معاملات جو جائز ہیں لیکن معالات جائز محبت جائز نہیں کہ اس کے ساتھ دل میں محبت ہو دل میں عقیدت ہو دل میں اُزگائِ احترام ہو یہ سمجھے کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہیں پھر آدمی کافر ہو جاؤں تو اس لیے اگر آپ کٹھے رہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کٹھے کھانے پینے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہرحال امزل یہ ہے کہ اس دور میں آدمی اجت تناب کرے اور اپنے دین کی حفاظ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ایک ملنگ جو ہوگا ناکہ جاہر جس نے کبھی وضوی نہیں کیا اس نے جائی نہیں کیا اس کو بھی بارہ اماموں کے نام آتے ہیں اور ہمارا سننی اتنا بڑا سن ہے کہ اس کو ابو بگر کا نام بھی نہیں آتا اب اس کا کیا علاج ہے تھی اس کو تو اس کا جو فقیر بھی کھما گتا ہے نا کشکول لے کر وہ بھی کہے گا پنجہ دے بارہ دہ صدقہ اس کو بھی پنجہ دنہ بارہ امام یاد ہیں اور ہمارے حضرات کو حضر ابو بگر کا پورا نام نہیں آتا حضر عمر کا بھی پورا نام نہیں آتا حضر عثمان کا بھی پورا نہیں آتا حضر علی کا بھی پورا نہیں آتا حضر حسن حسین کا بھی نہیں آتا یہ تو قوم ہماری نرالی ہے نا جی بس سبحان اللہ بس ما شاء اللہ بس تھی کہہ چل رہے ہیں ان کو تو نماز ہی نہیں آتی جیسے ساتھ بارا پڑھے یہ بھی پڑھ رہے ہیں انہیں ہاتھ کھڑے کی یہ بھی کر رہے گا اس نے نہیں کیے یہ بھی نہیں کرے گا اس قوم کو تو اللہ چلا رہے ہیں کیونکہ یہ اہل سنت بل جواد جو ہے حق جواد ہے تو حق نے رہنا تو ہے نا حق تو مٹے گا تو نہیں نا جی لیکن جہاں تک ہمارا حال ہے ہمیں تو نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے نہ سنت رسول سے تعلق ہے اور نہ ہمیں نماز کے فرائض کا پتہ ہے نہ واجبات کا پتہ ہے نہ سنن کا پتہ ہے نہ مستحبات کا پتہ ہے یعنی حتیٰ کہ حلال و حرام کا بھی پتہ نہیں انہا للہ و انہا الہی حواجہون تو اس کی صحبت میں رہو گے نا اثر اسی کا ہوگا تمہارا نہیں ہوگا کیونکہ تم تو دین پہ پکے ہو نہیں یا تو تم دین پہ پکے ہوتے تو اس کی اصلاح کر دیتے وہ باطل پہ پکا ہے تم حق پہ پکے نہیں ہو وہ باطل کو جانتا ہے تم حق کو نہیں جانتے ہو اچھا اب یعنی بڑے سے بڑے کسی اہلِ بیعت کے عاشق سے پوچھو حضرت علی کی کتنی اولاد تھی بڑے سے بڑا جو عاشق ہو نا اس سے پوچھو بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اولاد کتنی سی بس ان کو تو وہی یاد ہے نا بی بی فاطمہ تو بی بی ہے حسن حسین اچھا حضور کی حضرت علی کی بیٹی حضرت علی کی بی بی فاطمہ کے بطن سے اس کا نام نہیں لیتے کیونکہ اس نے شادی کی دینا حضرت عمر سے اس لیے اس کا نام نہیں لیں گے اچھا حضرت علی یہ تو اٹھارہ لڑکے ہیں آپ کو نام آتے ہیں تو پھر کیسے سننے ہیں چلو شیعہ ہو تو حضرت حسن نے کتنا شادیاں کی کتنی اولاد تھی ان کی حضرت عمر سے ان کی کتنی شادیاں تھی اور کتنی اولاد تھی مولوی کو پتہ نہیں ہے تو ہم عام آدمی رہے کیا جگڑا کریں ہماری اپنی برادری کو بھی پتہ نہیں ہے جو ہماری اپنی برادری ہے تم سے ہم کیا کہتے ہیں ہم سے کچھ ہے فنا حدی صاحب نے کہتے ہیں ہاں جی بخاری شریف میں ہے بخاری شریف تو کوئی کتاب کا نام نہیں ہے کتاب کا نام کیا ہے بخاری شریف اب اس کا کیا اللہ کے بندے امام بخاری جو تھے اصل ان کا نام ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری تھا وہ بخارہ کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے بخارہ ایک علاقہ ہے روس کے علاقے ہیں ہے نا تاشکند بخارہ سمرکند قردستان ازبکستان تاجکستان یہ سارے وہ علاقے امام صاحب اسی جگہ کے تھے امام بخارہ میں پیدا ہوئے ہیں اور اسی کے قریب ایک جگہ ہے خرطنک وہاں امام بخاری وفاد فرمائی اور وہی دفن ہوئے ہیں تو اس وجہ سے آدمی کہہ دیتا ہے بخاری شریف کہ امام عبداللہ محمد اسماعیل نے لکھی ہے مطلب کتاب کا نام تو بخاری نہیں ہے اللہ کے بندے اور بڑے سے بڑے جھگڑے پہ کھڑے یہ بخاری میں حدیث ہے میں نے کہا تم بخاری کا نام بتا دو میں تمہاری بات مان لیتا ہوں سوالی پیدا نہیں ہوتا ان کو نام آج نام آئے نا ابھی بتا دو تو میں ایک ہزار ریال دوں گا پورا نام کچھا نہیں آدھا نہیں سوالی پیدا نہیں ہے ضرورت ہی نہیں ہے بس کسی طور سے روٹی کھما کھائے مچندر ہم تک کھانے پینے کے لیے پیدا ہوئے ہیں دین کا ہمیں کیا ہے ہمیں دین سے کیا ہے اچھا اب آپ قرآن بڑھ دیں ماشاءاللہ سارے پہنچے ہوئے بزرگ بیٹھے ہو قرآن میں ساتھ کراتے ہیں کس کسی امام کی کراتے ہیں ساتھ کا نام آتا ہے اچھا جب وہ ساتھ کا نام بتا ہو جسی امام کی کراتے پہتے ہیں اسی کا نام بتا دو یار سوالی پہنچے ہیں انہا للہ و انہا علیہ اسی لیے جھوٹے پیروں کا کام شلتا ہے کہ ہمیں دین کا بطا ہی نہیں ہے اسی لیے باطل کا جھوٹ چلتا ہے اسی لیے جو غلط عقیدے کے لوگ ہیں ان کا غلط عقیدہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے عقیدے کا پتا ہی نہیں ہے ہمیں اسلام اور ایمان کا مانع ہی نہیں آیا آج تک اور صحیح حدیث میں ہے کہ مل اسلام مل ایمان مل احسان معنی موجود ہے مرحات اللہ رحمت کرے ہمارا کام تو ہے نا بھائی ہم تو چیختے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں فریاد کرتے رہتے ہیں شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات اگر کوئی آدمی مخصوص وقت مقرر کر کے چالیس دن تک سورت بگرہ پڑھتا رہے کسی دنیاوی فائدے کے لیے دیکھو قرآن پڑھنا کوئی گناہ نہیں ہے چالیس دن بھی پڑھنا گناہ نہیں ہے اگر کوئی حکمت تو تھی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو چالیس راتوں کے لیے بٹھایا تھا لیکن یاد رکھو کہ قرآن اور حدیثوں میں جتنے عمل ہیں نا ان کو دنیا کے لیے نہ پڑھا کرو ان کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھو اس کے نتیجے میں دنیا خود بخود مل جائے گی جیسے کہ حضورِ باغ نے فرمایا کہ جو آدمی صورت الواقعہ پڑھے گا اس کو اللہ کبھی بوکھا نہیں رکھیں گے لیکن تم بوکھ بٹانے کے لیے نہ پڑھو تم اللہ کی رضا کے لیے پڑھو اب اس کا جو فائدہ ہے وہ تو تمہیں ہونا ہی ہونا ہے بہرحال پڑھ سکتے ہیں کیوں نہ پڑھیں گی قرآن تو پڑھو بھائی ایک شیعہ جس کو لکھنا نہیں آتا سوال کیوں پوچھتے ہو شیعہ تو کوئی لفظ نہیں ہے دنیا میں خود ہو گیا جنادہ سندھ جماعت کا پڑھا ہے کوئی کیا ہو گیا تمہیں پتہ ہے وہ کافر مرا ہے مطلبت کلمہ پڑھ دیا ہو تم گواہ ہو اس کے کہ وہ کافر پہ مرا ہے نہیں ہے تو پھر ہم ظاہر کو دیکھیں ظاہر میں سارے کلمہ پڑھتے ہیں ہم کیا کریں باطل کا معاملہ تو پھر اللہ کے سو پڑھتے ہیں وہ تو ہمارے علماء اس وطف سختی کرتے ہیں جب یہ لوگ نعوذ باللہ سنبہ نعوذ باللہ کتابیں لکھ کے صحابہ کے خلاف تبارہ کرتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں ان کے ذاکر جو ہیں وہ تقریبوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ سنبہ نعوذ باللہ سنبہ نعوذ باللہ کہ زبان برداشتی نہیں کر سکتے پھر ہمارے علماء مجبور ہوتے ہیں جواب دینے کے لئے برنا باطل کو پتا تو اللہ کو ہے کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کچھ ملہ لوگ ہیں نام پوچھ کے حساب بتاتے ہیں کہ آپ پر جادو ہے بلکل جوٹ ہے قطعا جوٹ ہے نام سے یا آداد سے حساب لگا کر یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام ان کا قائل نہیں ہے بلکہ حضور نے فرمایا جو ان کے بعد جائے ان سے پوچھے ان کو سجد سمجھے اس میں اللہ کی لانت ہے حضور نے فرمایا اس نے قرآن کا قبر کیا ہے اللہ کی ثباب غیب کوئی نہیں جانتے اس کو کیسے بترہ گیا کہ جادو ہے یہ میرا بھائی سارے روٹی کھانے کے طریقے ہیں تمہیں جادو بتائے گا انشاءاللہ پھر تمہارا علاج بھی تشروع کرے گا پھر علاج کے لئے ما شاءاللہ بکرے بھی چاہیے مرغے بھی چاہیے ہوں بھی کالے رنگ کے پھر زافران بھی چاہیے امبر بھی چاہیے موکلوں کو کھلانے کے لئے کچھ پیسہ بھی چاہیے تو مولی صاحب کا کہا اتنے میں کوئی اور جادو والا بھی پھنچے یار یہ جادو انگریزوں پر بھی نہیں ہوتے یہودیوں پر نہیں ہوتے سارے ہم پر ہی ہوتے رہتے اچھا جن مولوی کا ہے نا یوج مولوی ہو یا پیر ہو دیرے جن تابے ہیں اس کو کہو ہے کہ جن کو بھیجو یہودی کو مارتے ہیں پھر میں مان لوں گا کہ تمہارا جن پکا ہے صرف مسلمانوں کو مارنے کے لئے جن رکھے ہوئے ہیں بلکل جھوٹ ہے کتن جھوٹ ہے اور اس کا پوچھنا ہو نا تو ایک ہمارے علاقے میں تھا مر گیا بچارہ اللہ اس کی قبر پر احمد کرے بلکل انپڑ جاہل جتہ جاہل بلوج تھا ایک مولوی صاحب گیا اس نے بڑی خدمت کی بچارہ نے غریب آدمی جو اس کے پاس تھا برگی جبے کی کھانا پکایا کھانا کھلایا اس کے بعد جناب یہ ہے کہ مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا بڑا موتکت ہو گیا بڑی خدمت کا رائے اس نے کہا اچھا بیٹھو تم نے مجھ پر بڑا حسان کیا ہے تو میں بھی کچھ تمہارے ساتھ نیکی کر رہا چاہتا ہوں اب مولوی صاحب مراقبے میں بیٹھ گئے دس پندرہ منٹ کے بعد گردن اٹھے اس نے کہا تیرے گھر میں تیری بیوی پر بھی جادو ہے تیری بیٹی پر بھی جادو ہے اور تیرے فلا فلا دشمن جو ہیں انہوں نے تیرے رشتے داروں نے جادو کیے ہیں تعویز کرائے ہیں اور تیرے گھر میں جہاں روٹی پکاتے اور آگ جلاتے اسی جگہ تعویز دفن ہے تمہیں جلانے کے لیے اس نے دروازہ کیا بند جناب لی لکڑی اور مولی صاحب کو شروع ہوا پیر صاحب کو اور نے کہا جی جادو تو پہلے ہی ہے ابھی مجھ پہ میں پاگل ہو گیا ہوں جادو سے مار مار کے بھرکہ سے نکال دیا اس نے کہا میں نے جوٹ بولا تھا میں نے جوٹ کیا سچ مجھ پہ جادو ہو گیا ہے مولی صاحب کی پیر صاحب کی جناب وہاں سے لاش لے کے وہاں سے لوگ آئے ما شاء اللہ زندہ تو بچ گیا پھر نکال دیں کسی کو تیرے گھر میں طویعت ہے ایسے لوگوں کا یہی راج ہوتا ہے کہ ریڈیو فل آباد میں کھول دو دروازہ بند کر دو اور شروع ہو جاؤ انشاء اللہ ساتھویں آٹھویں لندے میں سیدھی کے بات بتا دے گا میں جوٹ بولتا بہرحال کسی سے تم نے نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ زنا کیا ہے اس کی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا اللہ معاف کرے توب آس تو خواب کا مجھے پتہ نہیں لگتا ہے کسی اور آدمی سے پوچھیں مجھے خواب کی تعبیر کا پتہ نہیں لگتا کیونکہ یہ ایک مستقل علم ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی خواب جان اب انبیاء میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام تعبیر جان یا میرے مدنی سرکار تعبیر جان صحابہ میں حضرت ابو بگل تعبیر کے بڑے محفت اور تابعین میں محمد ابن سیرین تعبیر کے بڑے محفت تو بارہ مجھے تعبیر کا پتہ نہیں لگتا ہے ماشاءاللہ تواب دیارت بھول گیا سبحان اللہ تو حج کیسے ہو گیا تواب دیارت تو فرض ہے جب تک تواب دیارت نہیں کرے گا حج تو نہیں ہوگا اور تواب دیارت نہیں کیا اور حضرت بیوی کو بھی ملتے رہے تو ماشاءاللہ اب سب سے پہلے تو ایک اوٹ دیپے کرو توبہ کرو اور تواب بھی کرو اس کا علاج یہ ہے کہ تواب دیارت کرو اسی لیت سے یا اللہ جو مشر تواب رہ گیا تھا اس کے بدلے میں میں کر رہا ہوں اور ایک اوٹ بھی دیپے کرو اور توبہ بھی کرو کہ اللہ مارے گناہ ماز کرسے اللہم ربنا تقبضل منلہ انکھ انتو سمیر علی وتبالینا انکھ انتو تواب الرحیم اللہم مشوینا وش مرضانا ورحم موتانا وستجد دعا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الظاہمین یا اللہ آلم اسلام پہ رحم فرما یا اللہ مسلمانوں پہ رحم فرما یا اللہ بیماروں کو شفاہ تا فرما بے حیاءوں کو حیاء تا فرما بے دینوں کو دین تا فرما بے اولادوں کو اولاد تا فرما قردداروں کے قرد تا فرما یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا عقیدہ صحیح فرما دے یا اللہ توحید کا سچا عاشق بنا دے یا اللہ توحید کا فدائی اور محمد مدنی کا شہدائی بنا دے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد 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 محمد